بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے آج ہم پریفکسز اور سفکسز کی پریکٹس کریں گے ہم نے پریفکسز پڑھاتا کہ روٹ ورڈ سے پہلے جو پارٹ لگاتے ہیں وہ پریفکس کہلاتا ہے کومنلی یوز پریفکسز آر ری جس کا میننگ ہوتا ہے اگین جیسے ری اپیر ری ویو اور پری کا مطلب ہوتا ہے بیفور پری کنسٹرکشن ان کا مطلب ہوتا ہے نوٹ جیسے انہیپی ہیپی سے پہلے ان لگائیں گے تو انہیپی اسی طرح ڈس کا مطلب ہوتا ہے غائب ہونا اپوزیٹ آف کسی بھی چیز کے اپیر سے ڈسپیر اور سفکسز جو ہیں یہ کومنلی یوز سفکسز ہیں سفکسز ہم ورڈ کے اینڈ میں لگاتے ہیں جیسے نس ہے سٹیٹ آر ایکٹ آف بینگ ہونا اور جیسے ایبل بھی ایک سفکس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تو بی ایبل ٹو قابل ہونا ریڈیبل پڑھنے کے قابل سفائی کے قابل اب یہ ہے ہمارا ون ون دہ لویسٹ کارڈینل نمبر گنتی میں پہلا نمبر ہے اور ون نس اکیلا ون کے ساتھ جب نس لگاتے ہیں تو ایک چیز کا اکیلے ہونا دہ فیکٹ آسٹیٹ آف بینگ ون ان نمبر جو صرف اکیلا ہو واحدت کہتے ہیں اس کو تو نس سفکس ہے ہم نے ون کے ساتھ ایڈ کیا تو یہ بن گیا واحدت اکیلا یہ صرف اللہ کی ذات کے لئے زیبہ ہے there is no God but Allah اللہ اکیلا ہے اللہ جو ہے اس کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اللہ نے دنیا میں ہر چیز جو ہے وہ جوڑے میں پیدا کی ہے قرآن مجید میں آتا ہے and we created you in pairs انسانوں میں بھی pairs ہیں جانوروں میں بھی pairs ہیں آدمی اور عورت ہیں منفی اور مصبت چارجز ہیں لیکن اللہ صالح قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ اکلاس میں کہ یعنی اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس کے اولاد نہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے اصل میں اللہ بے نیاز ہے اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے اللہ بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو واحد جانیں اس سے اپنی دعائیں مانگیں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں پھر ہے عقیدہ اصل میں عقیدہ ایک سیٹ آف کونسپٹس ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں اس عقیدے کی وجہ سے ہمارے موں سے الفاظ نکلتے ہیں ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو بیلیف کہتے ہیں عقیدے کو اور ڈس بیلیف اپوزیٹ آف بیلیف یعنی بیلیف ایمان ہے تو ڈس بیلیف کفر ہے انکار ہے تو جب ہم کفر انکار کرتے ہیں ڈس بیلیف لیک افیت ایمان نہ ہو تو پھر ہم جس طرح ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن جب ہم اس میں متزلزل ہوتے ہیں تو ہم قبروں کو سجدے کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یا فلان نے ہمارا کام میں رکاورت ڈال دی پیرلل کا مطلب ہوتا ہے متوازی سائیڈ بائی سائیڈ اگر آپ دو خط کھنچیں تو آپ جتنا لمبہ ان کو لے کے جاتے جائیں یہ ساتھ ساتھ چلیں گے یہ ایک گوسرے کو پراس نہیں کریں گے اس کو پیرلل کہتے ہیں اور ان کا مطلب ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہم ان لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں کسی بھی چیز کا جیسے ہیپی سے پہلے ہم نے لگایا تو ان ہیپی بن گیا اداس اسی طرح ان پیرلل جو ہے پیرلل کا مطلب ہے متوازی اور ان پیرلل غیر متوازی ایسے دو خط جو ایک گوسرے کو کٹ دیں یعنی بالکل جو پیرلل ہے اس کے اپوزٹ پھر اسی طرح فلنچنگ فلنچنگ کہتے ہیں میکنگ ایک نروس مومنٹ ایک دام پیچھے ہٹتا جیسے آپ سوچیں ہمیں کوئی سامپ نظر آتا ہے تو ہم بغیر سوچیں سمجھے ایک دام چیخ مارتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں اس کو فلنچنگ کہتے ہیں اور ان فلنچنگ نار شوئنگ فیر ان دا فیس آف ڈینجر جو پختہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈار اور خوف کا اظہار نہیں کرتے ان فلنچنگ یعنی پختہ اسی طرح نار شوئنگ کہتے ہیں علم کو علم کیسے حاصل ہوتا ہے فیکٹس انفرمیشن سکلز ایکسپیرینس این ایڈیوکیشن ہم تعلیم کے ذریعے ہم تجربے کی بنا پر جو ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں اسے نار شوئنگ کہتے ہیں اور ایبل قابل ریڈیبل پڑھنے کے قابل اور نالجیبل انٹیلیجنڈ جس کے دماغ میں بہت زیادہ نالج و علم اس کو ذہین کہتے ہیں اسی طرح کنسٹرکشن جیسے تعمیر کرنا کسی بڑے سٹکچر کو بیلڈنگز تعمیر ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو اسی طرح جب ہم پری لگاتے ہیں تو پری کا مطلب ہوتا ہے بی فور تو پری کنسٹرکشن ہم کنسٹرکشن سے پہلے پری لگائیں گے تو یہ بن جائے گا پری فکس تعمیر سے قبل آپ کو پتہ ہے کہ کنسٹرکشن کرنے سے پہلے نقشہ بنایا جاتا ہے پورا حساب کتاب لگائے جاتا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ کتنا ہے کتنا ٹائم لگے گا کتنے مزدور چاہیے ہوں گے تو اصل میں زندگی جو ہے یہ پری کنسٹرکشن ہے اپنے گھر کی تعمیر سے قبل کا وقت ہے آخرت کا گھر بنانے کے لئے اللہ نے ہم نے ٹائم دیا ہے اس میں جو کچھ ہم کریں گے آخرت میں اچھا یا برا گھر ہمارا منتظر ہوگا تو پیارے بچوں امید ہے اپنی زندگی کل میپ بنائیں اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شکر